بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریٹنل بولیٹن روشن نگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر بولیٹن کا باقید آغاز کریں گے سبی کے علاقے تھیڑی برہمانی میں نوچوان لیڈر میر شہزور خان ڈومکی کا کہنا ہے کہ اپنے لوگوں کی مدد کرنے سے دل کو تسکین حاصل ہوتی ہے تفصیلات کے مطابق نوجوان سیاسی و سماجی رہنما میر شہزور خان ڈومکی نے تحصیل لہری کے بی ایچیو میں ملیریا کی میڈیسن فراہم کی اس موقع پر ان کے ہمراہ میجر فواد بھی موجود تھے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میر شہزور خان ڈومکی نے کہا کہ ملیریا ایک خطرناک مرس ہے اس کے تدارک کے لیے دن رات کوشہ ہیں جتنا ان سے ہو سکا اپنے لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ذاتی کوشوں کا نتیجہ ہے کہ پوری تحصیل آر ایچ سی لہری کے تمام بی ایچ یوز اور سیول ڈیسپینسریز میں ملیریا کی میڈیسن فراہم کر دیں کمیشنر گوجناوالا غلام فرید کا ڈیسی سیال کورٹ اور اسسسنٹ کمیشنر پسرور کے ہمراہ پسرور کا دورہ دریہ اسنا کمیشنر نے چونڈا پھاٹک پر پودے لگا کر گرین بیلڈ اور صفائی کا افتتا کیا اس موقع پر کمیشنر گوجناوالا غلام فرید کا کہنا تھا کہ اسے قبل ڈسکا کا وزٹ کیا نہ تو تحصیل ڈسکا اور نہ ہی پسرور میں صفائی کے حوالے سے مطمئن ہوں اس حوالے سے بہت سا کام باقی ہے کمیشنر کو پسرور میں چاری ترکیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی اسسسنٹ کمیشنر پسرور سفیان دلاور نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے آنے سے قبل پسرور میں صفائی ستھرائی کا نظام دھرم برم تھا آتے ہی ناروال روڈ چونڈا پھاٹک کے قریب کچرے کے ڈھیر کو ختم کروا کر شہر کی خوبصورتی کے لیے یہاں پر گرین بیلڈ بنوائی جا رہی ہے جب یہاں گرین بیلڈ بن جائیں گے تو ان پر نگرانی کی جائے گی تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچ سکے اس موقع پر چیف افیسر میوسفل کمیٹی چودری یوسف میکمہ ہائی وے اور دیگر میکمہ جات کے نمائندگان بھی موجود تھے پسرور میں لر بیٹی کی جانب سے نواہی گاؤں شمیر پور ہروانس پور میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد ماہی ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میڈیکل کیمپ میں سینکڑوں مریضوں کا تیبی معاینہ اور مفت عدویات فرہم کی گئی تفصیلات کے مطابق ال آر بیٹی ہسپتال کا شمیر پور اور ہروانس پور میں مولانا افسر خان کے دیرہ پر فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا دورانے کیمپ ماہی ڈاکٹرز کی زیر نگرانی مختلف بیماریوں میں مبتلا تقریبا پہنے چھے سو مریضوں کا تیبی معاینہ کیا گیا اور ان کو مفت عدویات فرہم کی گئی اس موقع پر سماجی رہنما چوتری عرفان باجوانے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان فری کیمپ کے انعقاد کا مقصد ان مریضوں کا علاج کرنا ہے جو ڈاکٹرز کی بھاری فیسوں کی وجہ سے علاج نہ کر سکنے کی وجہ سے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اکرا ایڈوکیشن سسٹم بھورے والا کی چماعت نہم کی طالبہ کشش فاطمہ کی ملتان بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے حساس اور دو ہزار انیس اور دو ہزار بائیس کے تمام پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طالبات کو اعزازی چیل دینے کے سلسلے میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا تحصیل کے مطابق اکرا ایڈوکیشن سسٹم بھورے والا کی نوی کلاس کی ہونیات طلبہ کشش فاطمہ کی ملتان بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے حساس میں اور اکرا ایڈوکیشن سسٹم کے زیرے تمام اور پرنسپل ادارہ ہزار رانہ عبید الرحمان کی زیرے نگرانی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے چیف گیسٹ اسسسنٹ کمیشنر بھورے والا عادل عمر وڑائچ اور اسسسنٹ کمیشنر بہاڑی سادیا جافر تھے جبکہ مہمان آنے گرامی میں حاجی بشیر احمد خان چودری نسار احمد ڈپٹی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر رانہ محمد یوسف صدر ڈسٹرک مانیٹرنگ اسوسییشن محسن مغل ڈاکٹر آیت اللہ خان عرفہ کلینک چودری محبوب عیوب میاں محمد اسحاق پریسپل ایم سی مارڈل ہائی سکول راؤ واجد اسسسنٹ ایڈوکیشن آفیسر تاریخ محمود اسسنٹ ایڈوکیشن آفیسر رانہ محمد یاسر باننگ اکرا ایڈوکیشن سسٹم بورے والا اور رانہ غلام مجتبہ تھے جبکہ طلبہ و طالبہ سمیت بچوں کے والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب میں بچوں نے مختلف موصوات پر تقاریر اور ترانے اور ٹیبلوز پیش کیے حاضرین سے خوب داد وصول کی تقریب میں مطان بورڈ میں نہم کلاس کی طالبہ کشش فاطمہ کو دوسری پوزیشن حاصل کرنے اور سکول میں سلانہ انتحانات میں نمائیہ پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات سادیا جعفر نے شیڈز تقسیم کی اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسسٹن کمیشنر آدل عمر نے کہا بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے جبکہ تقریب سے ڈی ڈی او چوہتری نسوار احمد سمیت دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا بچے کی پہلی درستگاہ اس کی ماں اور دوسری درستگاہ سکول ہے کمیشنر ملتان ڈویزن انجینئر آمیر خٹک نے فصلوں کی باقیات اور کورا کرکٹ چلانے والوں کے خلاف کریک ٹاؤن کا حکم دے دیا انہوں نے ڈویزنل محولیاتی کمیٹی کے جائزہ جلاس کی ستارت کرتے ہوئے کہا کہ محولیاتی علوت کی کا باعث بننے والی فیکٹریوں کو نوٹس پہ جوا کر سر بمہر کیا جائے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف محکمہ ٹرانسپورٹ ٹریفک پولیس مل کر کر رفائی کریں ڈیپٹی کمیشنرز اپنے اصلاح میں انصداد سبوک مہم بھرپور طریقے سے چلائیں انہوں نے ڈویزنل زلی سموک کمیٹیاں فعل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا محولیاتی علوت کی پھیلانے والے اناثر کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لائے جائے محکمہ محولیات تعمیر نامے میں رپورٹ سے پہلے مکمل چانبین کرے علوت کی کے خاتمے صاف محول کی فراہمی کے لیے محکمہ محولیات کو اپنا قلیدی کردار ادا کرنا چاہیے کمیشنر آمیر خٹک نے موٹر ویس ہائی ویس کے گرد فصلوں کی باقیات چلانے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ تمام ادارے مل کر محولیاتی علوت کی کے قاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اجلاس میں کمیشنر ملتان کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ڈویزن میں محولیاتی علوت کی پھلانے والے آٹھ سو بیالیس یونٹس کی انسپیکشن کی گئی تیرانوے کو نوٹس جاری کی گئے بائیس ایف آئی آر درد جبکہ پینتیس یونٹس سربہ مہر کر دیے گئے دو ہزار پانچ سو نینانوے خشت بھٹا جاد کی انسپیکشن کی گئی آٹھ سو ایک سربہ مہر کیے گئے انتیس ایف آئی آر درد پچیس لاکھ سے زائد چرمانہ کیا گیا گیا گیارہ ہزار نو سو اٹھائیس گاڑیوں کو چیک کر کے تین ہزار چھ سو اکتیس کو چلان چودہ لاکھ سے زائد جرمانہ کیا گیا فسنوں کی باقیات چلانے پر چھ ایف آئی آر درد ایک لاکھ پچاس زار روپیہ جرمانہ کیا گیا اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل ریسوان نسیل اسسسٹنٹ کمیشنر جنرل ایوب بخاری اور متلکہ محکموں کے سربراہان موجود تھے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو بچوں میں بارہ سالہ وسین آٹھ سالہ فراز نو سالہ شیراز آٹھ سالہ عظیم اور سات سالہ شیر شامل ہیں بچوں کو لاری اٹا چوک کائیانپور بہاول پر چوک سے فاستی تحبیل میں لیا گیا بیورو ترچمان کے مطابق بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے بچوں کا تعلق سہوکہ بورے والا ویہاڑی اور ملتان کے مختلف علاقوں سے ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے لواہکین کی تلاش چاری ہے لواہکین چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پیل فیر ہیلپ پلائن ون ون ٹو ون یا زیرو سکس ون سکس فائف ون ثری ٹو سیرو ون پر رابطہ کر سکتے ہیں نشتر ہسپتال ملتان کی چھت پر لاوارے سلاشوں کی موجود کی کا معاملہ ایدی ویل فیر فاؤنڈیشن کے زیرے تمام تنفیم کا سلاش چاری پی ایم اے ملتان نے پریس کانفرس کر دی پی ایم اے ملتان کے صدر پروفیسر ڈاکٹر مسود حراج نے نشتر میں حالی آفصور سناک پاکے پر صحافیوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اٹھارہ مزید لاوارے سلاشوں کو دفنا دیا گیا ہے رات گئے لاوارے سلاشیں نشتر ہسپتال کے قریبی قبرستان میں دفن کی گئی اٹھارہ لاوارے سلاشیں ایدی حکام کی سرباہی میں دفن کی گئی ہے جبکہ مجموعی طور پر چھہتر لاوارے سلاشوں کی مختلف قبرستانوں میں تدفین کر دی گئی ہے روشن نگر سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز کیونکہ ہم ہیں پاکستان محمد عمران جافر کو دی دیئے اجازت اللہ ہمی کے بعد موسیقی